اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی ایک مزیدار سی ریسپی اس میں سبزی بھی ہے اور چکن بھی ہے جو کہ دونوں اگر کسی کو سبزی پسند ہے تو وہ سبزی کی وجہ سے کھا سکتا ہے اور اگر چکن پسند ہے اگر تو وہ چکن کی وجہ سے بھی کھا سکتے ہیں تو ہن دونوں نے ان کو کمبائن کر دیا ہے دونوں چیزوں کو تو یہاں پہ میں نے تین پاو بھنڈی لے لیا ہے اس کو میں نے کٹ لیا تھا تقریباً ایک انچ کا ساتھ ہی میں نے ایک سائٹ پہ لیا ہے ایک گڑاہی اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ آئل کا اس کو میں اچھے سے گھرم کر لوں گی تاں کہ اس میں جب میں بھنڈی ڈالوں تو فوراں سے اس کی مطلب وہ جیسے بلبلے سے نہیں بن جاتے چھوٹے چھوٹے سے ویسے بن جائیں تو یہ دیکھیں آئل گرم تھا بھی میں ڈالوں گی اس میں ہو دیکھیں ایسے کیونکہ تھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو وہ سارا اس کے ساتھ چپک جائے گا وہ اچھا سا اس کا پھر فلیور نہیں آتا اچھے سے بھنڈی فرائی بھی نہیں ہوتی اگر آئل تھنڈا ہو تو تو یہ دیکھیں بھی یہ بھنڈی ہماری ایک سائٹ پر بھی فرائی ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو آپ کو تار سی نظر آ رہی ہے ایک جالا سا نظر آ رہا ہے ہم نے بیسکلی اس کو ختم کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھنڈی لیس دار بنتی ہے تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی بہت سارے لوگ اس وجہ سے نہیں کھاتے کہ یہ لیس دار ہوتی ہے بھنڈی تو اس لیے ہم نے اس کی لیس ختم کرنی ہے ساتھ ہی ایک دوسری سائٹ پر میں نے لے لیا ہے ایک اور پین اس میں میں نے ڈال دیا تھا آدھا کپ کوئل کا سارڈ ڈالے ہیں میں نے میڈیم سائز کے تین سے چار میں نے رپیاز لیے تھے ان کو بھی رفریسہ کاٹ لیا ہے ان کو بھی میں براؤن کر لوں گی اچھے سے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ لیا ہے لال مرچ کا پاورڈر آدھا چمچ لیا ہے حلدی آدھا چمچ لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ساتھ میں نے لیا ہے آدھا چمچ کشمیری لال مرچ اجوائن ہے آدھا چمچ اور پیسا ہوا دھنیا ہے آدھا چمچ یہ تمام جو مسائلیں ہیں یہ بھی میں ڈال دوں گی پیاز میں اور تھوڑا سا اس میں میں نے ساتھ ہی ڈال دینا ہے پانی پانی ڈال کے تو ان تمام مسائلوں کو ذرا سا میں بھون لوں گی یہ دیکھیں ایسے تو ساتھ میں نے لیئے ہیں یہ تین ادھر ٹیماٹر ہیں یہ بڑے سائز کے تھے تو ان کی جو اوپر سکن ہوتی ہے چھلکا وہ میں نے اتار لیا تھا اتار کے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا چوب کر لیا ہے بہت اچھے سے اب یہ بھی ڈال کے اس میں میں ساتھ ہی اس کو بھی فرائے کر لوں گی مکس کر لیں گے اچھے سے ان کو ایک سائٹ پہ ہماری بھنڈی بھی فرائے ہو رہی ہے یہ تقریبا بس بھنڈی دیکھیں فرائے ہو چکی ہے اس کا لے سپن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ساری بھنڈی کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ سارا نکل جائے تو دوسری سائٹ پہ یہ جی میرے پاس چکن تھا میں وہ ویڈیو بیچ میں سے سکپ ہو گی مجھے یاد نہیں رہا کہ میں بنا رہی ہوں ویڈیو کے نہیں اس لئے وہ پارٹ سکپ ہو گیا ہے تو میں نے چکن ڈال دیا تھا اس میں فرائے کر کے اس کو روست کیا تھا میں نے چکن کو تو دین میں نے اس میں ڈال دیا تو وہ ہمارا چکن اور مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے ابھی میں بھنڈی نکال لوں گی اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ڈال لیں گے ہم اس میں مسالہ اور اس تمام چیزیں مکس ہو جائیں تاکہ اس کو بھی ہم نے صرف دو منٹ کے لیے ان کو فرائے کرنا ہے کیونکہ بھنڈیاں بھی ہماری پکی ہوئی ہیں اور جو مسالہ تھا وہ بھی ہمارا پکا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار سی بھنڈی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ اس کو میں نے گارنش کیا ہے سبز مرچوں کے ساتھ اور دھنیا کے ساتھ تو یہ بہت مزیدار سی ریسپی بن کے آج میری تیار ہو گئی ہے میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو مجھے پلیز ضرور کمنٹ میں بتایا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں اگر آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میں پھر اچھی اچھی سی ریسپی اور بھی بنا کے آپ کے لئے لاؤں گی انشاءاللہ تاں کہ آپ کو پسند آئیں تو میں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی میں دوبارہ آپ سے ملوں گی تک تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ